یا سلیم سلیم دائیزن آبادن عالی مبارک کے مہینے میں یکم رمضان سے لے کر بیس رمضان تک جب ایک مسلمان اللہ رب العزت کی غزا کے لیے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے دو اشر مکمل گزار لیتا ہے یہ دو اشروں کا کورس کرنے کے بعد میرا اللہ چاہتا ہے کہ اب ایک مختصر کورس تم نے کر لیا اس کورس کے کرنے کے بعد ایک نئی عبادت ایک ایسا معمول ایک ایسی عبادت جس کو عاشقانہ عبادت کہلو مجذوبانہ عبادت کہلو یا پھر یہ کہ میرا رب چاہتا ہے اب تک تو میری محبت کے اندر کھانا پینا اور نفسانی خواہشات چھوڑی تھی اب میں تمہیں ایک ایسی ترتیب دینا چاہ رہا ہوں کہ میری محبت کے اندر تم اپنے گھر والوں کو رشتے داروں کو بیوی بچوں کو متعلقین کو کاروبار کو معیشت کو سب کچھ کو چھوڑ کر میرے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤ جب یہ عبادت کرو گے تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر انعامات عطا کروں گا وہ عبادت جس کو آپ اور میں اعتقاف کے نام سے جانتے ہیں یہ عبادت سال کے اندر ایک مرتبہ کی جا سکتی ہے رمضان المبارک کے آخری اشرے میں کی جا سکتی ہے آپ علیہ السلام کے زندگی کے بہت سارے معمولات ایسے تھے جو کبھی کر لیتے کبھی چھوڑ دیتے کبھی کر لیتے کبھی چھوڑ دیتے لیکن اعتقاف کی عبادت ایک ایسی عبادت تھی میرے آقا نے اپنی زندگی میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزارا کہ جس کے آخری اشرے میں اعتقاف نہ کیا ہو ہاں ایسے رمضان تو ضرور آئے ہیں میرے آقا نے پہلے اشرے میں بھی اعتقاف کیا دوسرے میں بھی کیا تیسرے میں تو ہر حال میں کیا کبھی پہلے اشرے کا اعتقاف چھوڑ دیا کبھی دوسرے اشرے کا اعتقاف چھوڑا لیکن تیسرے اشرے کا اعتقاف میرے آقا نے نہیں چھوڑا اور اس کی فضیلت میں کیا فرمایا فرمایا اعتقاف اشارہ کہ حجت و عمرتین جس نے رمضان المبارک کے آخری اشرے کا اعتقاف محض اللہ کی رضا کے لیے کیا نا میرا اللہ اس دس دن کے اعتقاف پر ایک مقبول حج اور دو مقبول عمروں کا ثواب اتا فرمائے گا ایک دوسری روایت میں فرمایا فرمایا المعتقف کو دو قسم کے فائدے حاصل ہوتی ہیں ایک فائدہ یہ ملتا ہے جب انسان دنیا داری کو چھوڑ کر میرے اللہ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ گیا اپنا کھانا پینا اڑنا بچھونا مکمل اللہ کے گھر کو بنا لیا فرمایا سب سے پہلا فائدہ یہ ملے گا یہ گناہوں سے بچا رہے گا ظاہر بازار نہیں جائے گا بدنظری نہیں ہوگی دنیا کے ماحول میں نہیں بیٹھے گا جھوٹ نہیں بول سکے گا چول چولی نہیں کر سکے گا غیبت نہیں کر سکے گا اپنی دھن کے اندر بیٹھا رب تعالی کو یاد کرے گا تو یہ گناہوں سے بچا رہے گا اور دوسرا بڑا فائدہ اس کو یہ ملے گا اس کے لئے نیکیاں ویسے ہی لکھی جاتی رہے گی جیسا کہ کرنے والے کے لئے لکھی جاتی ہیں مثال سے سمجھایا گیا اگر یہ اعتقاف میں نہ بیٹھتا ممکن ہے یہ کسی مسلمان کے جنادے میں شرکت کرتا ممکن ہے کسی مسلمان کے جنادے کی میت کے ساتھ چل کے کمریستان جاتا ممکن ہے کسی مسلمان مریض کی تیوارداری کے لئے جاتا ممکن ہے کسی بیمار کے عیادت کے لئے بیمار پرسی کے لئے جاتا لیکن یہ اب یہ اعتقاف میں بیٹھ چکا یہ سارے نیک آمال نہیں کر سکے گا بغیر کیے ہی میرا اللہ اس کو ان تمام نیک آمال کا سواب عطا کرتا رہے گا ایک تیسری حدیث ہے انشین فرمائیے آپ الاسلام فرماتے ہیں جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لئے ایک دن کا اعتقاف کیا ایک دن کا اعتقاف دس دن کی بات نہیں ہے حدیث میں ایک دن کا اعتقاف اللہ کی رضا کے لئے کر لیا میرا اللہ اس اعتقاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ قائم کر دے گا صاحبہ نے پوچھے یا رسول اللہ ایک خندق کتنی بڑی ہوگی آخر نے مسکرا کے فرمایا ایک خندق اتنی بڑی ہوگی اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان سے لے کر زمین تک کا فاصلہ ہے آپ اندادہ کریں جتنا فاصلہ آسمان سے زمین تک ہے تین گناہ بڑھا کے جہنم سے دور میرا اللہ تعالیٰ اعتقاف کرنے والے کو کر دے گا بھلا میرا اللہ ایسے شخص کو جہنم کی آگ یا دھوان پہنچنے دے گا ممکن بھی نہیں ہے یہ اعتقاف اتنی بڑی عبادت اور کیوں نہ ہو ہم دنیا کے اندر اگر کسی کے دروازے کے اوپر جا کے بیٹھ جائے کوئی بندہ ہم سے ناراض ہو ہم اس کے دروازے کے اوپر جا کے بیٹھ جائے جی میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آ کے بیٹھا ہوں آپ مجھے گالیاں دے دھکے دے پورا بھلا کہے کچھ بھی ہے میں نے آپ کو راضی کر کے جانے کھانے کا وقت تو ہم وہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو ہم اسی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا دو گھنٹے آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھیں نا دھر نہ دیں بالآخر اگلا بندہ راضی ہوئی جاتے ہیں اور وہ احکم الحاکمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو رحم کرنے کی انتہا کر دیتا ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جب ماہ اپنے بیٹے کی آنکھ میں آسو برداشت نہیں کر سکتی وہ رب کیسے اپنی مخلوق کے چہرے پر پریشانی برداشت کرے خدا کی قسم نہیں کرتا جب ہم سارا کچھ چھوڑ کر اس کے دروار میں اس کے گھر کے اندر اس کی چوکھٹ پہ آکے بیٹھ جائیں گے اللہ کچھ بھی ہے تجھے راضی کرنے کے لئے آیا بیٹھا ہوں کھانا کھانے گھر نہیں جاؤں گا اللہ میرا بچہ چھوٹا سا ہے مسکراتا ہے تو دل کو بھا جاتا ہے اللہ پیار بھری باتیں کرتا ہے تو پیار کھچا چلا جاتا ہے لیکن میں تیری رضا کے لئے اس بچے کو بھی چھوڑ آیا اپنی جوان خوبصورت بیوی کو چھوڑ آیا بھوک لگے گی تو تیرے در پہ بیٹھ کے کھاؤں گا پیاس لگے گی تو تیرے در پہ بیٹھ کے پیوں گا اللہ قضاء حاجت کے لئے صرف ضرورت کی بنیاد پہ نکلوں گا گرمی لگے گی غسل کی ضرورت ہوگی نہیں جاؤں گا صرف تیرے در پہ بیٹھا ہوں تو اس لئے اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے آیا ہوں یہ دس دن میں اپنی ناک رگڑوں گا پیشانی رگڑوں گا تیرے سامنے اپنا سب کچھ لٹا کے بیٹھا ہوں اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے آیا ہوں خدا کی قسم جب اس نظریے سے کوئی بندہ میرے رب کے لئے اعتقاف کرے گا پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اعتقاف کے ایام ابھی ختم نہیں ہوں گے میرا رب اس کے لئے مغفرت کا پروانہ پہلے جانے کر دے گا تو یہ قیمتی ایام ابھی دو دن باقی ہیں بیس میں روزے کے افتاری کے وقت افتاری کے وقت سے پہلے خوش نصیب لوگ اپنی تیاری کر کے اپنا بستر اٹھا کے رب کے دربار پہ آ جاتے ہیں اس کو اعتقاف کے ایام کہا جاتے ہیں کوشش کیجئے ویسی لاکڈاؤن کا سلسل ہے کاروبار ویسی مند ہونے والے گھر بیٹھ کے خامخواہ سونا ڈپے لگانا اس سے بہتر ہے اس مرتبہ رب تعالیٰ کے حضور مسجدوں میں آ کے اعتقاف کریں اپنے آپ کو کیا لفظ بولتے ہیں جی انگلیش کے اندر ایسو پیز والے کو لوگ کیا کرتے ہیں کرنٹینہ کر دیتے ہیں وہ کرنٹینہ وہاں گھروں میں کر رہے ہیں اپنے آپ کو دس دن کے لئے اللہ کے گھر میں کرنٹینہ کریں اللہ کی رضا کے لئے کرنٹینہ کریں مجبور ہو کے نہیں اپنے اختیار سے کریں کسی کے دباؤں میں آ کے نہیں اپنی اختیار سے رب تعالیٰ کے دربار پہ آ کے جھکیں اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لئے آیا ہوں میرے مولا رمضان کے آخری ایام ہیں مجھے نہیں پتا اگلے سال یہ دن مجھے نصیب ہوتے ہیں نہیں کتنے لوگ تھے پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے کتنے لوگ تھے جنہوں نے پچھلی عید ہمارے ساتھ منائی روزے ہمارے ساتھ رکھے سال ہمارے ساتھ گزارا رمضان کے قریب آنے سے پہلے ہی میرے اللہ نے ان کو اپنے پاس بلانیا چاہے بھی سینا سب کچھ قربان کہا نا جب بندہ اللہ کے سامنے چلا جائے گا میرے اللہ پوچھے کہاں کوئی بات ہے وہ سارا کچھ کہے اللہ ایک مرتبہ اتنا موقع دے دے میں دنیا میں جا کے تیری رضا کے لئے سبحان اللہ کہنا چاہتا ہوں سب کچھ بھی لٹانے کے لئے تیار ہو میرا اللہ کیا فرماتا ہے نا اب قانون بدل گیا جب موقع تھا تب کہا نہیں اب تجھے قدر آ رہی ہے میں کہنے کا موقع نہیں دوں گا کچھ بھی کریں میرا اللہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مولت بھی نہیں دے گا اس لئے یہ آخری ایام ہیں ہم سب گناہگار ہیں کوئی موقع کا ولی اللہ ہم میں سے نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا میں بھی گناہگار ہوں آپ بھی گناہگار ہیں لغزشیں مجھ سے بھی ہوتی ہیں خطائے آپ سے بھی ہوتی ہیں گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں گناہ آپ سے بھی ہوتے ہیں کوئی بندہ سر اٹھا کے جررت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اور کیسے کہہ سکتے ہیں وہ پیغمبر جن کے لئے کائنات بنی ہے جو مقصود کائنات ہیں جن کے ایک اشارے کے اوپر میرا رب طائف کی بستی کو الٹنے کے لئے تیار تھا بھیجا نہیں تھا میرا رب نے کہا تھا اے جبریل جا میرے پیغمبر کے پاس میرے پیغمبر کے اوپر طائف والوں نے پتھر برسائے ہیں ایک مرتبہ جا کے پوچھ لیں اگر میرے پیغمبر نے اجازت دے دینا ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کا قیمہ بنا دینا میرا پیغمبر اجازت دے دے طائف کی بستی کو اٹھا کر آسمان سے پٹک دینا وہ اتنے محبوب پیغمبر جو مسکرائے تو میرا اللہ جنت کے دروازے کھول دے وہ پیغمبر فرماتے میں دن کے اندر سو سے زائد مرتبہ استغفار کرتا میں ایک ایک مجلس کے اندر بیٹھتا ہوں اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں میرے پیغمبر کو مغفرت کی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میرا پیغمبر استغفار کر رہا ہے دعائیں مانگ رہا ہے صرف آپ کی تعلیم کے لیے میری تعلیم کے لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے میں پیغمبر ہو کر رب سے بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں تم امتی ہو کر کیوں دعا نہیں مانگو گے میں پیغمبر ہو کر جس کے لیے کائنات کو بنایا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی اپنی جبکہ پیغمبر کے گناہ نہیں ہوتے پیغمبر کے قریب تو گناہ پھٹکتا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ پیغمبر استغفار کر رہے صرف آپ کی اور میری تعلیم کے لیے میرے دوستوں قیمتی لمحات ہیں کوشش کیجئے زندگی میں کم از کم ایک بار تو یہ عبادت ضرور کرے ایک بار تو رب کی رضا کے لیے اعتقاف ضرور کرے میں یقین سے کہتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا نا اے ابراہیم تری زندگی کے سب سے لطیف مذہدار زندگی دن کون سے گزرے جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا میری زندگی کے سب سے مذہدار دن سب سے اچھے ایام وہ چالیس دن ہیں جو میں نے رب کی رضا کے لیے آگ کے اندر گزارے ہیں وہ میرے سب سے اچھے دن ہیں کہا کیوں جی وہ سب سے اچھے دن کیوں ہیں کہا اس لیے کہ وہ چالیس دن جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے آگ میں گزارے ان چالیس دنوں میں دنیا سمجھتی تھی کہ مجھے آگ جلا رہی ہے لیکن ربِ قعبہ کی قسم میرے اللہ کی مہربانیہ جو اترتی تھی اس وقت وہ زندگی کے کسی اور حصے کے اندر نہیں اتری ہیں جنابِ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا اے ایوب آپ نے زندگی گزاری زندگی کے بڑے اچھے دن کون سے کہا سب سے اچھے دن وہ گزرے جو میں نے بیماری کے ایام میں گزارے بدن کے اوپر بیماری کے سارا تسلط غلبہ تھا چل نہیں سکتے تھے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے تھے اپنی ضرورتیں اپنے ہاتھ سے پوری نہیں کر سکتے تھے کہنے لگے سب سے اچھے دن میرے وہ بیماری کے ایام کے گزرے پوچھنے والے نے پوچھا کیسے بیماری کے ایام اچھے گزرے آپ تو پریشان بھی تھے تکلیف بھی تھے درد بھی ہوتا تھا کرب بھی ہوتا تھا سارا کچھ برداشت کرتے تھے پھر بھی اچھے کیوں کہا لوگو تمہیں کیا پتا ہے میں صحت کے عالم کے اندر وہ لطف نہیں پاتا جو لطف اس بیماری کے عالم میں پاتا تھا پوچھا گیا کیا لطف تھا کہا لطف یہ تھا اس بیماری کے عالم میں ہر روز ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام جب میرا اللہ مجھے پکار کے کہتا تھا اے میرے ایوب تیری کیا حالت ہے رب کعبہ کی قسم اس رب کے پوچھنے میں مجھے جتنا لطف آتا تھا دنیا کی کسی اور شہر میں وہ لطف آئے کبھی نہیں ہے اس لئے میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ یہ دس دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں دس دن ایام دس ایام دس دن احتقاف کر کے دیکھیں آپ کے حجرے کے اندر آپ کے پاس قرآن پاک میں رکھا ہو آپ کے حجرے کے اندر آپ کے پاس حدیث کی کتاب بھی رکھی ہو آپ اپنے آپ کو تلاوت کرتے کرتے اتنا تھکائیں اتنا تھکائیں تلاوت کرتے کرتے کہ قرآن پاک ساتھ رکھے وہی پہ آپ کو سیدھا ہونے کی پرواہ نہیں ہے بستر بچھانے کی پرواہ نہیں ہے آرام کی پرواہ نہیں تلاوت کرتے کرتے اتنے تھکیں کہ آپ کو نیند آ جائے اور میرا رب اپنے فرشتوں کی محفل میں فخر سے کہے اے میرے فرشتوں آؤ دیکھو میرا یہ وہ بندہ ہے جس کے پیدا کرنے پر تم نے کہا تھا کہ اس آدم کو کیوں بنا رہے ہو یہ دنیا کے اندر خون ریزی کرے گا آؤ میرے فرشتوں یہ خون ریزی نہیں بلکہ میری کتاب کی تلاوت کرتے کرتے سو گیا ہے میرا ذکر کرتے کرتے سو گیا ہے دیکھو یہ مجھ سے مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ اٹھے گئے ہیں بازو میں درد ہونا شروع ہو گیا آنکھ سے آسو نکل پڑا ہے لیکن یہ بے اختیار مجھ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے خدا کی قسم وہ جو لطف اس وقت ملے گا وہ دنیا کی کسی اور شہے میں نہیں مل سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اعتقاف کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ کل سے بقاعدہ اعتقاف کے مسائل اعتقاف کی اقسام اور جو اعتقاف کے اندر کرنے والے معامولات ہیں ترتیب کے ساتھ ذکر کرنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے